بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کرام آج تیرہ ستمبر ہے دن ہے منگل کا صبح کے دس بچ چکے ہیں پاکستان میں جب یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں پاکستان کی سیاست کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو نوے ڈگری کا چینج آیا ہے پاکستان کی سیاست میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو چکا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ہنگامے کے بعد تمام لوگ کنفیوز ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ ہنگامہ خیضی وہ شخص لے کر آیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سیاستی نابالگ ہے اس کو پاکستان کی سیاسی صورتحال کی سمجھ بوجھ نہیں ہے میں اپنے پرانے وی لاؤکس کے اندر بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ عمران خان ان دنوں پاکستان کی سیاست کے سکندر ہیں وہ جو تیر مارتے ہیں وہ تیر نشانے پر لگتا ہے پاکستان کی سیاست عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ جو کامیاب لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا ہو جاتا ہے امران خان کی سیاست بھی ان دنوں ہو بہو ایسے ہی چل رہی ہے لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر امران خان نے ایک ایسی چال چلی ہے جو ماضی کی تمام چالوں کے اوپر بھاری ہے یعنی امران خان کو اقتدار سے ہٹے ہوئے تقریباً چھے مہینے ہو چکے ہیں ان چھے مہینوں کے اندر امران خان نے کل رات کو جو کام کیا ہے اس نے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بھونچ دال پیدا کر دیا ہے ایوان وزیراعظم بھی کنفیوز ہے شہر اقتدار یعنی جڑوا شہر بھی کنفیوز ہیں جاتی عمرہ کے اندر بھی کنفیوزن ہے بلاول ہاؤس کراچی میں بھی کنفیوزن ہے یعنی ہر شخص کنفیوز ہے کہ امران خان کے اس پتے کا جواب کیا دیا جائے امران خان کے اس سرپرائز کا جواب کیا دیا جائے اب شہر اقتدار کے اندر بے شمار خبریں گردش کر رہی ہیں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کیا امران خان اور آرمی چیف جنرل باجوا صاحب کے درمیان صلح ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی ڈیل ہو چکی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے کل رات سے یہ خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں ان خبروں کے اندر حقیقت کیا ہے کیا واقعی میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو چکی ہے عمران خان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کل رات کو عمران خان نے ایک انٹرویو دیا کامران خان کو کامران خان تاب دنیا ٹی وی پر شو کرتے ہیں پاکستان کی صحافت میں ایک بہت بڑا نام ہے اس انٹرویو کے بعد سے شہر اقتدار کے اندر اقتدار کے ایوانوں میں ہر جگہ پر یہ خبر گردش کرتی رہی کہ امران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو چکی ہے امران خان اور آرمی چیپ جنرل باجوا کی صلح ہو چکی ہے یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو شباز شریف کے امتہائی قریبی لوگ ہیں میں امران خان کے قریبی لوگوں کا نہیں بتا رہا کل رات کو کامران خان کے انٹرویو کے بعد جو شباز شریف کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل ہو گئے جب ایسا کیا بیان تھا اور ایسی کیا سٹیٹمنٹ تھی اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو کنفیجن کریٹ ہوئی ہے اس کا میں آپ کو پہلے سوالات بتا دیتا ہوں سوال نمبر ایک ہی ہے کہ کیا کل رات کو امران خان نے یہ بات کہی جو ان کے ساتھ منصوب کی جا رہی ہے کیا یہ سوال اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا یہ سارے جوابات میں آپ کو بتاتا ہوں کل رات کو امران خان نے کامران خان کے شو میں انٹرویو دیا وہ ڈیڑھ گھنٹے کا انٹرویو تھا لیکن اس انٹرویو کی جو سب سے بڑی ہیڈ لائن تھی جو کل رات سے گردش کر رہی ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل مچا دیا ہے وہ تھی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا آپ کی ایکسینشن سے متعلق سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کو ایکسینشن دی جائے امران خان نے اس پر یہ بات کہا کہ قانون میں پرویجن ہے یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہو جاتے آرمی چیف کانٹینیو کریں میں اپنے لائر سے بات کروں گا مشورہ کروں گا آرمی چیف کانٹینیو کریں اور نئی حکومت آئے نئی حکومت آ کر نیا آرمی چیف تائینات کریں اب اس اتنے سے جواب کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک سو نوے ڈگری کا چینج آگئے کیونکہ کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا یعنی سکیٹمنٹ نے تمام فری کین کو مشکلات میں ڈال دیا ہے شباز شریف کو بھی اگر وہ آرمی چیف کو ایکسینشن دینا چاہتے ہیں تو بھی وہ فس گئے ہیں اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو بھی فس گئے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت ہر جگہ کنفیوجن ہے جڑوہ شہروں میں بھی ایوان وزیراعظم میں بھی لاہور جاتی عمران یعنی جہاں بر مریم نواز شریف رہتی ہیں لندن میں بھی کنفیوجن ہے غریضہ فاروقی نے اس حوالے سے کیا خبر دیا آپ غریضہ فاروقی کا ٹوئٹ دیکھیں ویسے تو میں ان کو صافی نہیں مانتا لیکن چونکہ یہ شباز شریف کے بڑے قریب ہیں اس وجہ سے ان کے ٹوئٹ جا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو خبر دوں گا کہ یہ دراصل میں سوال کس کا تھا یہ الفاظ کس کے تھے جو کچھ کامران خان صاحب نے بولے اور کچھ عمران خان صاحب نے بولے آپ غریضہ فاروقی کا ٹوئٹ دیکھیں غریضہ فاروقی یہ لکھتی ہے عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو دوسری ایکسٹینشن دینے کے حامی بن گئے سینئر صحافی کامران خان کے ساتھ انٹرویو بھی آج نشر ہوگا روکا نہیں جا رہا صاف واضح لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی پیشرفت ہوئی ہے عمران اسٹیبلشمنٹ ڈیل اب یہ غریضہ فاروقی لکھ رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے نام کے ساتھ جو یہ سٹیٹمنٹ منصوب کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ڈریکٹ یہ بات کی ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی آپ وہ انٹرویو پچاس دفعہ سن لیں میں نے وہ انٹرویو کوئی دس دفعہ سنے عمران خان نے یہ بات نہیں کی لیکن عمران خان نے جو الفاظ استعمال کی ہے اس نے بڑے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دی یعنی آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان کھیل کے میدان کے بادشاہ تھے اب وہ سیاست کے میدان کے بھی بادشاہ ہیں چونکہ جو چال عمران خان نے کل رات کو چل دیا ہے جو عمران خان نے پتہ پھینک دیا ہے اس کے بعد شباز شریف بہت برے طریقے سے پھنس گیا ہے اور اس کے اثرات آپ کو آئند آنے والے ایک دو ہفتے میں نظر آ جائیں گے جو میں یہ بات کر رہا ہوں چونکہ اب ایکسٹینشن دے کر بھی پھسا جائے گا ایکسٹینشن نہ دے کر بھی پھسا جائے گا پوری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے کل مختصر سے انٹرویو میں مختصر سے جملے میں جواب بھی دے دیا کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان نے یہ بات نہیں کہی کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ہر صورت میں ملنے چاہیے پھر یہ سوال یا یہ جواب کہاں سے آیا سوشل میڈیا پر اس کی اتنی گردش کیوں کر رہی ہے یہ خبر اتنا وویلہ کیوں مچایا جا رہا ہے اس میں دو اسپیکٹ ہیں پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے پہلے فیصلہ بات کے جلسے میں عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ آرمی چیف کی تائیناٹی میریج پر ہونی چاہیے اس کے اوپر ان پر جو ہے وہ کافی سوالات اٹھے آئی ایس پی آر کی جانب سے جواب بھی آیا اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ خبر نہیں ہے میرے وزی بعض لوگوں کی رائی یہ ہے کہ دو پہلو ہو سکتے ہیں کل رات کا جو انٹرویو تھا خاص طور پر اس سوال کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کی جانب سے خود سوال کروایا اگر ظاہر ہے انکرز کو سوال دیے جاتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے خود سوال کروایا گیا اور عمران خان کے جواب نے پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال پیدا کر دیا دوسرا پہلو یہ ہے جو بعض لوگ کلیم کر رہے ہیں میں نہیں یہ خبر دیرہ بعض لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سوال اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کامران خان صاحب سے کروایا گیا تھا اور عمران خان چونکہ اب آرمی چیف یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کو ایکسینچن دی جائے یہ خود کچھ طاقتور ترین ادارے یا ان کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اس بیان کو منصوب کرنا چاہتے تھے بہرحال اس بیان کے کچھ گھنٹو باجہ نہیں رات کو یہ انٹرویو دیا ہے آج منگل کے صبح آج شام تک اس بیان کے حوالے سے بڑا کچھ کلیر ہونا ہے عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں جو اتنا بڑا چھکا مارا ہے اس کا جواب آج کافی حلکوں سے آنا ہے کافی حلکوں کا مراد کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن ایک بات بڑی کلیر ہے کہ جتنے یہ سیاسی حلکیں ہیں جس میں خاص طور پر ایوان وزیراعظم ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو سربران ہیں وہ بہت بری طریقے سے پھس گئے ہیں ان کے لیے آئندہ آنے والے جو بڑے فیصلے ہیں خاص طور پر نومبر میں آرمی چیف کی تائیناتی یا ان کی ایکسٹینشن وہ اب بڑا بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے کل رات کو عمران خان کے اس انٹرویو سے عمران خان کی کیا صلح ہو گئی ہے کیا عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے اس حوالے سے میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی صلح یا ڈیل کی خبریں ابھی تک چل رہی ہیں شہر اقتدار سے مجھے اجازت دیں اللہ نہیں